بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب آپ خوابوں کی تعبیر کس علم کی بنیاد پر بتاتے ہیں کیونکہ اگر وہی خواب کسی دوسرے عالم سے پوچھا جائے تو تعبیر مختلف ہوتی ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں معصوم ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تعدیس نعمت کے طور پر یہ اظہار کر رہا ہوں کہ پاکستان میں خوابوں کی تعبیر میں اللہ نے مجھے تفوق عطا کیا ہے اور جو لوگ خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں آپ ان سے بھی پوچھیں کیوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی جو خوابیں ان کی جو تعبیر بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی ہوتی ہے حافظ صاحب یہ بھئی یزید بن معاویہ کے بارے میں میرا خیال ہے سوال اب بند ہو جانے چاہیے اس پر میں بڑی وضاعت کر چکا ہوں وہ کہتے ہیں کہ فلان کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے فلان عالم کے ساتھ اختلاف ہے بھئی مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میرا اختلاف کس سے ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ میں قرآن سنت اس پر قائم رہوں اور صلف صالحین کے فام پر قائم رہوں تو یزید بن معاویہ کے بارے میں جہاں امام احمد ہے ابن حضم ہے ابن حجر ہے ابن کسیر ہے ابن تیمیہ ہے نظیر حسین محدث دیلوی ہے قادی شوقانی ہے سناؤلہ مرسری ہے مولانا اسمیل سلفی ہے انشاءاللہ جدر جدر میرے یہ مشایخ اسلاف ہیں ادھر میں ساتھ ہوں حافی صاحب بریلوی اور دیوبندی حباب اکثر کہتے ہیں سعودی عرب کا نام سلطن ہے تو عثمانیہ کے دور میں کچھ اور طورال سعود نے آ کر سعودی عرب رکھا اس بات میں سچائی کتنی ہے بھائی اللہ تعالی نے جب ان کو بادشاہ بنایا تو بادشاہ کا اختیار ہے اپنے ملک کا نام رکھے وہ آئے تدیس تو نہیں اللہ نے منع کیا کہ بادشاہ جو ہے وہ ملک کا نام نہیں تبدیل کر سکتا ایسی تو کوئی آیت حدیث نہیں ہے المملکت العربیت السعودیہ کوئی آیت اور حدیث اگر اس کے خلاف ہے بات لوگوں کو اللہ واسطے کا وحر ہے بھائی بات یہ ہے ہمارے منج کو سمجھ لیں ہم صلف صالحین کے رستے پر چلتے ہوئے آل الحدیث ہیں اور مرکزی جمعیت کے ساتھ ہمارا نظم میں تعلق ہے اور پاکستان میں مسلم لیگ جو ہے ہم اس کی جو سیاسی جو جہود ہیں ان کو دیگر جماعتوں سے بہتر سمجھتے ہیں یا کم ظلم والا یا کم برا سمجھتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں ہمارے مشائق خساتذہ شیوخ نے اسی طریقہ کو اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہم ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں اور ابھی تک ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوئی اگر کوئی جماعت کا عالم یا کوئی سیاسی باوہ غلط بات کرتا ہے بے بانگے دول اعلان براد بھی کرتے ہیں اس کی غلطی کا رج بھی کرتے ہیں لوگوں کو خبردار بھی کرتے ہیں یہ ایک علمی سوال ہے جو لوگوں کی حقل سے اوپر گزر جائے گا حوادث دو طرح کی ہیں ایک اللہ کی مخلوق ایک غیر مخلوق اللہ کا حضرت موسیٰ سے کلام کرنا یہ حادث ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد رسالت ملنے کے بعد اللہ نے کلام کی ہے کلام کرنا جو صفت ہے یہ صفت قدیم ہے لیکن موسیٰ سے کلام کرنا یہ حادث ہے حادث ایک مخلوق ایک غیر مخلوق ایک منفصل من اللہ ایک متصل باللہ تو مخلوق حوادث اللہ سے منفصل ہے اور جو غیر مخلوق حوادث ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے متصل ہیں جیسے حضرت موسیٰ سے کلام کرنا لیکن ان چیزوں کا جو فام عام عوام کو نہیں ہے موسیٰ موسیٰ